رات میں ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے جس وقت ہم پڑھتے ہیں دعا کے بارے میں یا ذکر کے بارے میں یا نیکی کے کاموں کے بارے میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور رمضان کی راتوں میں عام راتوں کے مقابلے میں انسان زیادہ کوشیس ہوتا رمضان کے دنوں میں زیادہ کوشیس ہوتا نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہم دیکھیں گے سیدنا جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے یہ روایت مسنت تیالسی میں 563 نمبر پر ہے ابودعود میں 5042 نمبر پر بھی ہے رات کے آخری حصے میں دعا اور ذکر کرنے کی ترغیب اور اس میں قبولیت کا بیان کرنے والے کاموں کا بھی خود بخود پتا چلتا ہے حدیث سے تو آپ دیکھئے سعیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا پروردگار جو بڑی برکتوں والا اور بلند ذات والا ہے ہر رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں کوئی ہے جو مجھ سے بخش چاہے میں اسے بخش دوں یہی روایت سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک ہزار تہتر نمبر پر ہے اور اس میں یہ اضافہ تبرانی آست کی روایت میں بھی اور زوائد الموجمین میں بھی کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوتا کہ وہ دعا کرے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے مگر زانی عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس کو نندہ ان دو کی دعایں قبول نہیں ہوتی یعنی زانی عبدکار عورت کی اور اسی طرح سے جو لوگوں سے ناجائز بھتہ وصول کرتے ہیں یا ناجائز ٹیکس لگاتے ہیں بخاری میں یہ روایت ساتہزار چار سو چورانوے نمبر پر موجود حضرت انہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے اگر تُو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ لے کر ملے اور تُو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش لے کر تجھ سے ملوں گا اور میں پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تُو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں بخش دوں گا اور اے آدم کے بیٹے اگر تُو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تُو مجھے اس حال میں ملے کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا ترمسی کی روایت ہے والیم ٹو ہے پیج ٹو سیونٹی